جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شاکیلو رحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں مظاہریں جاری ہیں نیب تیرے زابطے یہ ظلم اور پرپریت ہے عظیم آدمی کو اس پر بے بنیاد الزام لگا کر اس کو گرفتار کیا گیا جنگ جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شاکیلو رحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف راولپنڈی جنگ بلڈنگ کے باہر جاری احتجاج میں ملتان یونین آف جنرلسٹ کے ہوتیداروں نے خصوصی طور پر شرکت کی احتجاج سے خطاب کے دوران صحافیوں کا کہنا تھا کہ وہ میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف گرفتاریاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں لاہور میں ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا ڈیویز روڈ پر جاری احتجاجی قیم میں سینئر صحافیوں اور سویل سوسائیٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا پشاور میں میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف جنگ جیو اور دینیوز کے دفاتر کے باہر احتجاج کیا گیا جس میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ جمہوری ملک میں عامرانہ فیصل ہو رہے ہیں کوئٹہ میں میر شاکیلو رحمان کی رہائی کے حق میں جنگ عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا احتجاج کرنے والے صحافیوں کو کہنا تھا کہ میر شاکیلو رحمان کی نیپ کیس میں گرفتاری حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا ثبوت ہے بہاولپور یونین آف جانلسٹس پریس کلپ کے ارکان جیو جنگ اور دینیوز ورکرز نے پریس کلپ بہاولپور کے باہر ہونے والے احتجاج میں شرکت کی جس میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیب نیازی گرڈ جوڑ ابھی تک کوئی مقدمہ قائم نہیں کر سکا صحافی جیو جنگ اور دینیوز کی بندش کی مگروح کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ملتان میں جنگ جیو بیلڈنگ کے باہر نسرت روڈ پر احتجاج کیا گیا مظاہرے میں جنگ جیو ورکرز اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیب میر شکیل رحمان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا سکھر میں پریس کلپ اور یونین آف جنرلسٹ کے اجلاس میں پی ایف یو جے کے نائف صدر لالا اسد پتھان کا کہنا تھا کہ میر شکیل رحمان کی بلا جواز گرفتاری سے عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہو رہی ہے نواب شاہ میں میر شکیل رحمان کی اسیری کے خلاف صافیوں نے کچھری روڈ پر احتجاج کیا